وہ کمپلیکیشنز جو آپ کو اپنے عزیز و اکارب کے ساتھ بہت بڑی لگتی تھی جیسے ہی مرکری تیرہ اکتوبر کو سکارپیو اینگل پر آئے گا آپ کے پاس اس کے سلوشنز ہوں گے وہ غم جو آپ کے ساتھ چپک گئے ہیں وہ ان کا آپ کے ساتھ چپک نہ بند ہوگا آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا ڈسیجن افیکٹیو ہو رہے ہیں آپ چیزوں کو اچھے انداز سے مینج کر رہے ہیں آپ کے لیے دن کا کوئی بھی حصہ ہو آپ کے لیے بہرحال ایک بوسٹنگ آف انرجی کی وجہ بنتا ہے اسلام علیکم کینسیریانز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ اکٹوبر کا سیکنڈ ویک ہے آج بتانے کو بہت کچھ ہے سو ذرا تیزی سے چیزیں بیان کرتا ہوں اچھی خبروں سے بات شروع کرتے ہیں مرکری آپ کے لیے تیرہ اکٹوبر کو آپ کے ففتھ اینگل پر آ جائے گا مرکری ففتھ اینگل پر بہت پوزیٹیو ہوا کرتا ہے اس کی پوزیٹیوٹی ڈبل ہوگی پہلے ڈائریکٹ پوزیٹیوٹی سنیے کہ مرکری کے ہی ففتھ اینگل پر آنے سے کیا اڈوانٹیجز مل سکتے ہیں مرکری جرنل اڈوانٹیجز میں تو کمیونیکیشن کو بہت بہتر کر دیتا ہے انداز گفتگو میجکل ہوتا ہے یہ جرنل اڈوانٹیجز یہ سارے سولر سسٹم کو ملتا ہے ایری سے لے کر پائیسیز تک اس کا دوسرا اڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کینسیریانز جو پبلک ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں جیسے چھوٹی پبلک ڈیلنگ کسٹمر سے ملنا دکانداری کلائنٹ سے ملنا بڑی پبلک ڈیلنگ جیسے آپ کو لیڈر ہیں اور آپ کو انٹریکشن کرنی ہے پبلک سے ایک گروپ آف پیپل کو ایڈریس کرنا ہے ان کو اپنا اپینین سمجھانا ہے ان کو اپنے ارادے بتانے ہے وہ بھی اس سے بھی بڑے ایکٹیوٹیز لائک حکومتی سطح پر ڈیسیجنز یا کوئی ایسے پلانز وہ سارے کے سارے پوزیٹیو ہوں گے مرٹفل ہوں گے مرکری ایک اور طرح سے آپ کے لیے مفید ہے کہ یہ آپ کے تھرڈ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے تھرڈ اینگل کا مطلب ہے بلڈ ریلیٹیوز عزیز و اکارب دوست احباب وہ کمپلیکیشنز جو آپ کو اپنے عزیز و اکارب کے ساتھ بہت بڑی لگتی تھی جیسے ہی مرکری تیرہ اکتوبر کو سکورپیو اینگل پر آئے گا آپ کے پاس اس کے سلوشنز ہوں گے آپ اچھے انداز سے اپنے ریلیٹیوز کو اپنے بلڈ ریلیشنز کو مینج کر سکیں گے ویل فیر ٹریک پر لا سکیں گے عزت کے ساتھ لا سکیں گے اینڈ یک جہتی کے ساتھ اتفاق اور برکت کے ساتھ اس کا ایک اور ایمپیکٹ ہے ایٹ از ریپریزنٹیٹیو آف یور ٹویلتھ اینگل سو آپ کے جو پیورٹی ہے سول پیورٹی یا ذہن میں جو الجاؤ ہے اس کا خاتمہ سول پیورٹی بڑھے گی الجاؤ کا خاتمہ ہوگا بہت سارے ڈر بہت سارے خوف بہت سارے ریگریکٹس پشتاوے وہ آپ کی ذات سے دور ہوں گے بہت سوالی پریزنس آف مائنڈ اور سٹرانگ بلیو آن یور اسکلز سو یہ مرکری کی صفات ہیں جو میں نے بیان کی بہت مرکری اس فیفتھ اینگل پر اکیلا نہیں ہے یہ وینس کے ساتھ آئے گا وینس آلڈی ہے ویلکم کرے گا وینس اور ان دونوں کی آپس میں دوستی ہے اس اینگل پر جس کی وجہ سے آپ کی فیلنگز پلیزنٹ ہوں گی کوئی بھی ویل فیر کا کام کوئی بھی قربانی دینے کا کام کوئی بھی جذباتی طور پر اپنے آپ کو بیک فوٹ پر لے جانے کا کام آپ کی عزت افضائی کی وجہ بنے گا آپ کی فیلنگز کو پوزیٹیو کرے گا آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ الجیں گے نہیں آپ پشتاوے میں نہیں جائیں گے کہ میں یہ نہ ہی کرتا تو اچھا تھا ایسا کانسپٹ نہیں آئے گا اس کی وجہ سے ریلیشنشپ کمیونیکیشن آئیڈیل ہو جائے گی جو لوگ اس وقت اظہار محبت کریں گے ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہوگا ٹائم بھی بہت اچھا ہے فیملی لائف میں بھی یک جہتی پیدا ہوگی ویڈیور کمپینینشپ ون آن ون ریلیشن میں بہت اچھا ہی آئے گی بہت ڈیویلیمنٹس بہت سول باؤنڈنگ بہت میرٹھ فل ڈیسیجن فیوچر پلیننگ کنیکشن ویڈا کمپینین کنیکشن ویڈا چیلڈرن کنیکشن ویڈا لف ونز یہ ڈیویلیمنٹس میں جائیں گے اپنے گھر میں خوشی محسوس کریں گے اپنی سہولیات زندگی سے خوشی محسوس کریں گے اپنے جسم میں تقویت دیکھیں گے اور اپنے ذہن میں خوف اور غم کو کم ہوتا ہوا دیکھیں گے یہ پوزیٹیو نیوز تھی کچھ پلینٹس ایسے ہیں جو آلیڈی چلتے آ رہے ہیں ان کا بھی ذکر کر دوں پھر ایک بیڈ نیوز سنانی مجھے آپ کو آپ کے لیے مارس آپ کے فرسٹ آنگل پر ہے اگر آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے اور آپ کو روز تنگ کرتا ہے اگر آپ اپنی پلیننگ سے اس کمپیٹیٹر کو بیٹ کر دیں گے یا سلوشن نکال لیں گے لوگوں کی رائے بھی آپ کے لیے اچھی قائم ہوگی آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کو پرفارم کرنے کے لیے بڑی سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی اپنی ڈیلی روٹین پرفارم کرتے ہوئے ریوارڈز ملیں گے آپ کی فنش لائن کریئٹ ہو سکے گی مطلب جن چیزوں کے لیے روز کوشش کرتے ہیں اینڈ پوائنٹ ہی نہیں آرہا امید یہ ہے کہ مارس کی وجہ سے اینڈ پوائنٹ آ جائے گا یہ سب پوزیٹیو تھی نیگٹیو خبر کیا ہے ایک تو آپ کے لیے اینگل پر ریٹو گریڈ ہوگا سب ہی ستاروں کے لیے ریٹو گریڈ ہوگا صرف آپ کے لیے تو نہیں ہوگا اس لیے آپ پریشان نہ ہو لیکن سب ستاروں میں سب سے کم اور سب سے نون میٹیریل سب سے ایسا نقصان جو کہ صرف نون میٹیریل سائیڈ پر ہوگا سوچوں میں یا پھر خوابوں میں خیالوں میں اس طرح کا نقصان رہے گا ایسا نقصان نہیں ہوگا کہ آپ کے روپے پیسے کم ہو جائیں صحت کم ہو جائے یا رشتے کم ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا ٹویلتھ اینگل ویسے ہی ڈارک اینگل کہلاتا ہے اندھیروں کا اینگل جوپیٹر ڈائریکٹ ہو کر بھی آپ کے ٹویلتھ اینگل پر تھا وہ کمزوری حالت میں تھا اب وہ ریٹو گریڈ بھی ہو جائے مزید کمزور ہو جائے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا اس سے ایک پوزیٹیوٹی ضرور ملے گی پوزیٹیوٹی یہ ملے گی کہ وہ غم جو آپ کے ساتھ چپک گئے ہیں وہ ان کا آپ کے ساتھ چپک نہ بند ہوگا and you feel some new way out some type of new feeling some type of new beliefs some type of new کیا کہہ سکتے اسے way out spiritual strength اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو advantages ملیں گی بر تھوڑا سا problem یہ ہوگا کہ یہ کیونکہ آپ کے سکس تینگل کا representative ہے تو اب بھی تو کوئی problem نہیں آئے گی مرکری بہت اچھی پوزیشن پر ہے وینس بہت اچھی پوزیشن پر ہے تو ایموشنل سائیڈ پر اور سائیکلوجیکل سائیڈ پر کچھ کمزوریاں آنی ہیں جوپیٹر کی ریٹو گریشن سے فیلحال انہیں مرکری اور وینس کور کر لے گا لیکن مرکری اور وینس دونوں ہی 20-22 دن تک کے لیے آپ کو سپورٹ کریں گے جبکہ جوپیٹر چار مہینے ریٹو گریڈ رہے گا اگلے سال پانچ فروری تک جوپیٹر نے ریٹو گریڈ رہنا ہے تو کچھ مہینے یا کچھ ہفتے تو ابھی اچھے گزریں گے لیکن اس کے بعد پھر کمپلیکیشنز آئیں گی آخری خبر سورج آپ کے لیے جس طرح کی پوزیٹیوٹی اس وقت پرفارم کر رہا ہے آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا ڈیسیجن افیکٹیو ہو رہے ہیں آپ چیزوں کو اچھے انداز سے مینج کر رہے ہیں آپ کے لیے دن کا کوئی بھی حصہ ہو آپ کے لیے بہرحال ایک بوسٹنگ آف انرجی کی وجہ بنتا ہے اس کو آپ اس ہفتے تک کے لیے انجوائے کریے اگلے ہفتے جو نظریات پیدا ہوں گے جو پلانز پیدا ہوں گے انہیں عملی جامعہ پہنانا ہے عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہ جو بیس بائیس تاریخ ہے یہ بہترین ڈیٹے آئیں گی ان ڈیٹس پر پھر آگے آپ نے بڑھنا ہے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا لیکن فیلحال اپنے پلانز کو پختہ رکھئے اگلے ہفتے میں کامیابیاں ملیں گے اب چیزوں کو سم اپ کرتے جو ہرے گوڈ ان یور مائنڈ سکلز جو ہرے گوڈ ان یور ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز جو ہرے گوڈ ان یور رومینس جو ہرے گوڈ ان ون ون ریلیشن جو ہرے گوڈ ان یور فیزیکل سٹیند جو ہرے گوڈ ان یور ڈیسیجن پاورز بٹ یو آر نٹ لکی سو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ پر بیس کر کے پرفارم کر گئے ہمیشہ ہی کرنا چاہیے لیکن بھارہ لاک فیکٹر کا ایک امید تو ہوتی ہے ہمیشہ ہی کہ وہ اگر اچھا ہو تو بڑی کامیابیاں ملتی ہیں تواقعہ سے بڑھ کر ریزلٹ ملتے ہیں جو لوگ اپنے مومنٹم آف سکسیس کو ان شورٹم پلانٹ سے سٹیبل یا مستقل کرنے میں کامیاب ہو گئے انہیں کسی ریمیڈی کی ضرورت نہیں انہوں نے پروف کر دیا کہ جب چیزیں ان کو فیور نہ بھی کریں ان کا ٹیلنٹ ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ چیزیں وہ ٹھیک کر لیتے ہیں انہیں ریمیڈی کی بھی ضرورت نہیں لیکن ایسے لوگ جن کے لیے اب سیٹن بھی ریٹو گریڈ ہے اب ان کے لیے جوپیٹر بھی ریٹو گریڈ ہو جائے گا اگر وہ اس کے بعد علجنا شروع ہوں موڈ سوئنگ ہوں ریلیشن کو صحیح نہ لے کر چل پائیں صحت کو صحیح لے کر نہ چل سکیں ان کو اس وقت سورہ شمز ضرور پڑھنی چاہیے اب ایڈیشنلی ان کو سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی پڑھنی چاہیے فر سم ٹائم لیکن ایک منت فر سم ویکس سو ضرور پڑھئے ساتھ میں رو بھی پہنیے یہ آپ برث سٹون یہ ایڈیال اس کو سپورٹ کرتا ہے پھر بھی کچھ کمی رہ جائے آپ کو لگے کہ میں نے سورہ شمز بھی پڑھی سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی پڑھی رو بھی پہنا چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو زیادہ پھر ٹائم زائے نہ کریے پھر اپنی پرسنل کیلکولیشن کی طرف چلے جائیے ویسے بھی پرسنل کیلکولیشن کراتے رہنا چاہیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ آپ کی سکلز ڈیویلمنٹ میں جا رہی ہے پرسنل کیلکولیشن ایک پروفیشنل ڈیگنوز سسٹم ہے ان آسٹرولوجیکل سائنسز سو وہ کرانہ ہی چاہیے پتہ چلتا رہتے ہیں پرسنل کیلکولیشن کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بڑھ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیریانز ہوپلی آپ انڈرسٹین کریں گے اگلے ہفتے جب سورج ایک نئے اینگل پر ہوگا اگلے ہفتے جب فل مون ہوگا اگلے ہفتے کچھ اور بھی آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ایسپیکٹس بدلیں گے سو وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا کینسیریانز آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت مائنہ خیز ہیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ فضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد